موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہے میں آپ کا شہ فرفان واسطی امید کہتا ہم لوگ خیرت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب آج تین ریسپیز بنا رہے ہیں بڑی مزے کی سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چکن جو ہے منسلوہ کا ہے اور منسلوہ کی جو ورائیٹی ہے اس کے اندر بہت بڑی رینج ہے آپ کو پتا یہ نائنٹی نائنٹی سیون سے منسلوہ ہمارے لیے آلہ میار کی بہت ساری پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس میں سے ایک کی کوفتے بھی ہیں اس کے علاوہ سموسوں کی سنیکس کی پوری بڑی رینج ہے باربی کی کی رینج ہے ریڈی ٹو ایٹ پروڈکٹس ہے اور ریڈی ٹو کک پروڈکٹس بھی ہیں تو آج منسلوہ کے چکن کوفتوں کے ساتھ بنایں گے کورما جس میں ڈالیں گے آلو یعنی کے کوفتے آلو کا کورما اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے نئے سٹیل کی جو ہم بیہاری بوٹی بنا رہے ہیں آپ لوگوں نے ٹککہ بھی کھایا ہوگا ملائی بوٹی بھی کھائی ہوگی بیہاری بوٹی بھی کھائی ہوگی لیکن آج دو چیزوں کو ہم نے فیوجن کر دیا ہے یعنی کہ ملائی بوٹی وہ بنایں گے بیہاری کے مسالے میں بڑا امیزنگ تیسٹ اور بڑی مزیدار اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ لوگوں پتے ہیں سردیاں ہیں اور سی فوٹ کی بہارے آگئی ہیں تو آج ہم بلوچی سٹیل کے فیش بنائیں گے پومفریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ہمارے پاس ہے اس کے لابہ جو فیش آپ لوگ کھانا چاہے آپ لوگ اپنے پسند کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں تو شروع کریں گے پہلی ریسیپی بسم اللہ کر کے یہاں پہ ہمارے پاس چکن کا فلے ہے میں جب بھی ہانڈی بناتا ہوں یا باربی کیوں بناتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے تھائی لیکن تھائی کا جو بان لے سے وہ استعمال کر رہے ہیں بڑا جوسی اور ٹینڈر بنتا ہے سینے کا بان لے کچھ ریسیپیز میں جیسے ملائی بوٹی میں یا مومن ہم لوگ کھاتے ہیں ریگولر والی میں سینے کا بان لے سے ہوتا ہے لیکن آپ اس کے اندر ٹرائی کیجئے گے ریسیپی کیونکہ اس میں مسالہ سٹرونگ ہے اور اس میٹ میں تھوڑی جان بھی ہوتی ہے اور پکنے کے بعد ڈرائی نہیں ہوتا ہے جوسی رہتے ہیں اس لئے میں اس کے استعمال کر رہا ہوں اچھا یہ فلے ہے تقریباً ریگولر فلے جو ہوتا ہے ایک سے سوا کلو کی جو مرگی ہوتی ہے اس میں تقریباً ایک سو بیس تیس گرام کا فلے نکلتا ہے اگر آپ کے پاس بڑی مرگی ہے تو بڑا فلے بھی نکلائے گا اور یہ والے جو فلے ہے آپ لوگوں نے بازار میں زنگر کھایا ہوگا فرائیڈ چکن کسی بھی برگر آؤٹلٹ آپ نے کھائی ہوگی تو اس میں یہی لیکن تھائی کا بولے استعمال کرتے ہیں وہ بڑا جوسی ٹینڈر ہوتا ہے اچھا کچھ لوگ جنہیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا لیکن تھائی کا وہ کہتے ہیں رندہ سے لال ہو رہا ہے میٹ پتہ نہیں فریش ہے کے نہیں ہے تو یہ میٹ جو ہے اس کے بیوٹو بریس کے پیس کے یہ زیادہ تھوڑا سا پنکش ہوتا ہے ریڈی شیڈ میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم جو تقریبا تیس گرام کی ایک بوٹی رکھیں گے یہ دیکھیں سائز تقریبا سوہ انچ بھائے سوہ انچ کی بوٹی ہے یہ اور ہلکا بلکا فیٹ لگا ہوتا ہے یہ لگے رہندے یہ بیوٹی ہے اس کی اور بار بی کیوں میں تھوڑا سا اور یہ سکن والا بھی آتا ہے اگر آپ یہ سکن والا لے لیں تو بڑا ہی کمال کام ہو جائے گا کیونکہ اس کین کا جو جوس ہوتا ہے اس کا مدہ ہی الگ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ بی فیٹ یا لیم فیٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کو ہم اسکیورز میں لگائیں گے جب اس کو برائیں گے تو آپ کو بتائیں گے اچھا جی اس کو جو ہے ہم نے وہی پچی سے تیس گرام یا پہتیس گرام کی بوٹی یہ سائز آپ نے رکھ لینا ہے تھوڑی بڑی بھی ہو تو چلے گی مسئلہ نہیں ہے ایک جو بڑا مین پروسیز ہے کسی بھی باربی کیو کا ہر باربی کیو کی بیس ہوتی ہے اگر آپ تککہ بنانے جا رہے ہیں تو تککے کی الگ بیس ہوتی ہے اور اگر آپ کباب بنانے جا رہے ہیں چکن کی اس کی الگ بیس ہے بیف کی الگ بیس ہوتی ہے اور اگر آپ مٹن کا کباب ہے تو اس کا کچھ اپنا طریقے کار ہوتا ہے ایک مقصود بیس ہے وہ بھی آپ سے میں ڈسکس کروں گا کہ بوٹی کو ہم نے کیسا جو ہے بیسک بنانا ہے اس کے بعد آپ اس کے پاس جو بھی چاہیں مسالہ لگا دیں چلنج یہ ہو گیا ہے ایکسٹر پانی تھوڑا سے اس کا پھینک دیتے ہیں آج کا سوال این ایکس کے لیے این ایکس کا ہمارے پاس آج کیا ہے ڈیلکس کیٹل ہے کوئی آسان سا سوال کیا سوال ہونا چاہیے اچھا بھئی یہ ہے میرے پاس پپیتہ ٹینڈر آئیزر یہ میں اس میں ڈالنا ہوں اب آپ نے بتانے کوئی تین قسم کے ٹینڈر آئیزر کے میٹ کو گلانے کے لیے کوئی تین ٹینڈر آئیزر پپیتے کے لیے شرط یہ ہے پپیتے کے لیے یہ آپ بتائیں گے وہ صحیح جواب پر آپ کو ملے گا کینکس کی طرف سے ڈیلکس کیٹل آپ لوگ کال کر کے تو جب آپ دے ہی سکتے ہیں اس کے لیے ٹیپل ایٹ ون پر ایس ایس کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اچھا یہ گیا پپیتہ پپیتے کا پیش اچھا یہ کچھا پپیتہ ہے تو ایک کلو میں تقریباً بیز گرام کیوں یہ چکن ہے جلدی گل جاتی ہے تو ایک کلو میں بیز گرام کافی ہوگا اگر اسی کو ہم بیف کے ساتھ بنائیں گے تو تقریباً ایک کلو کے اندر سو پچاس سے سو کرام جائے گا اب وہ ویری کر رہا ہوتا ہے آپ کے ٹائمنگس کی اوپر کے آپ نے کپ پکانا ہے اور اگر آپ کو بہت جلدی پکانا ہے تو اس کو آپ کچھا پکا والا پپیتہ وہ اسنیمال کریں بہت زیادہ جلدی بنانا ہے تو پکا پپیتہ لے لیں تو وہ اور زیادہ جلدی کام کرتا ہے یہ گیا لیسا ترک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈالوں گا ہری مرچوں کا پیسٹ ہری مرچیں چھوٹی والی تیکھی والی یہ گئیں اس کے اندر اب آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے میکس اور یہ جو چکن ہے سارا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سمجھیں اس کی بن گئی بیس ملائی بھوٹی کی اب بغیر مسالے کی ہم نے اس میں کوئی مسالہ بھی نہیں ڈالوں اس کے اندر بغیر مسالے کے جو ہے میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گا آپ لوگ جب بھی گھر میں بنائیں تو یہ پروسس کو آپ نے پورا فالو کرنا ہے پروسس فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کی ڈش بہت اچھی بنے گی تو اب ہوگا کہ ایک گھنٹے چھوڑنے میں یہ جو ہم نے پپیدہ ڈالا ہے یہ بہت اچھے سے کام کرے گا اس کے اندر تک چلا جائے گا اور اس کے اندر سے ساپٹ کر دے گا اس کو ہم رکھ دیں گے آپ اس کو فریج میں رکھیں ویدر ویسے آج کل تھنڈا ہے آپ اس کو باہر بھی چھوڑ سکتے ہیں آگر آپ گرمی میں آپ کام کرے ہیں تو آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں اس کو ہم رکھتے ہیں فریج میں اب ہم بنائیں گے اس کی میری نیشن اچھا میری نیشن چوکے یہ بیہاری ہے یہ والا جو ہمارا پارٹ تھا یہ ہوگا ملائی بوٹی کا اب ہم نے اس کو کیا فیوجن تو اب جو مسالم بنائیں گے وہ بنائیں گے بیہاری کباب کا بیہاری بوٹی کا یا بیہاری کباب کا تو اس کے لیے ہمارے پاس جہاں پہ دہی ہے اور ایک جو مین انگریڈڈ ہوتا اس کے اندر سرسوں کا تیل یہ یوزولی اگر آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں پاورڈر فارم میں ملتا ہے لیکن اگر آپ ریسٹورنٹ میں دیکھتے ہیں تو اس کی جو میرینیشن دیتی ہے لیکویڈ ہوتی ہے اس کا جو سکریٹ ہے وہ ہے سرسوں کا تیل اور اسی سرسوں کے تیل کے اندر ہم نے پیاس کو کرنا ہے فرائے جب پیاس گولڈن براون ہو جائے گی پھر اس کو پیسیں گے اور اس کے علاوہ کیا مسالے اس میں جائیں گے دہی ہیں ہمارے پاس دھنیا پاورڈر ہے لال مرچ ہے پسی ہوئی گرم مسالہ پاورڈر ہے حلدی ہے اور اس کے اندر جائفل جاویتری بھی جائے گی تھوڑی تھوڑی سی اور اس میں جائے گا زردے کا رنگ یہ تھوڑی سی پلاہٹ ہوتی ہے اس کے اندر تو اس کے لئے ہم استعمال کر رہی ہیں زردے کا رنگ اور دوسری چیز خوپرا اچھا خوپرا جو خاص طور پر ہے استعمال کریں خوشبو والا جب خوپرا یہ پرانا ہو جاتا ہے اس میں آئل کی ایک اسمیل آجاتی ہے باسی پن کی تو وہ والا جو خوپرا ہے وہ آپ نے استعمال بلکل نہیں کرنا ہے پہلے اس کو اسمیل کرنے اچھا سا کہ یہ فریش ہے تو یہ ہم ڈالیں گے اگر آپ کے بعد باسی کھوپ رہے تو آپ اس کو استعمال نہ کیجئے گا نہیں تو کیا ہوگا آپ کے ڈش خراب ہو جائے گی تو چلیں تیاری پکڑتے ہیں نائف کو واش کر لیتے ہیں اور کٹنگ بوٹ کو پلٹا دیتے ہیں ہم نے اس پر کاٹی بھی چکن اور ہم اس پر کاٹنے لگے ہیں جناب پیاز پیاز کو کر لیں گے سلائس اور پیاز کو پیر ہم کریں گے گولڈن براؤن سرسو کے تیل ہم آسط کولر ہیں زارہ کراچی سے اسلام علیکم جیوان سلام کیا لے آپ کے خیریت سے ہیں شکر کیا کہیں گی مجھے ریسپیکٹ کرنا تھا کہ سمپل سی بریانی کا ریسیپی چاہیی تھا سمپل سی بریانی ابھی ہم نے بریانی بنائی نا اور ہمارے یوٹیو سوٹ بن جائے ہاں جھٹ پٹ بریانی ساری جھٹ پٹ بریانی ہے یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے مسالہ کا اس پہ ساری ریسیپیز ہوں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویسے ہم مینیو میں آگے بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ آپ ٹی وی کا والیم کم کیجئے گا ٹی وی کا والیم ٹھیک ہے کر دیا جی اب سوال کا جواب دیں گی شور بہت سارے طرقے ہوتے ہیں اس میں ٹی ہے کوفی ہے پاناپل جنجر بیکنگ سوڈا وینیگر یہ سارے گلاہ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ٹی نیچرل ٹی نیچرل ٹی نیچرل چلیں گوڈ ہو گیا اور کیا کہیں گی آپ بریانی کے علاوہ کیا فرمائشہ آپ کی برس آپ کا شو بہت شو بہت اچھا ہے تھانکیو سو مچ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گول کرنے کے اپنا خیال دکھئے گا بریانی کے ویسے کافی ساری ریسیپیز ہم شیئر کا چکے کوشش کریں گے آگے بھی بنانا سکھائے تو یہاں پہ پیاز نے میرے پاس اس کو میں کر لیتا ہوں سلائس دیسی مسالے بنانے کے لیے تھوڑی محنت تو ہوتی ہے لیکن جب آپ تھوڑی محنت کر لیتے تو پروڈکٹ جو بنتی ہے وہ بڑی جاندار بنتی ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جھٹ پٹ بریانی ہم بناتے ہیں یا تو کوشش کرتے ہیں کلی بنا دیں یا تو پہ نیکسٹ ویک بناتے ہیں چلیں جی یہاں پہ کرتے ہیں پیاز کو ہم سلائس پہلے تو لوگ گھروں میں زیادہ جو کھانے بناتے تھے وہ سرسوں کے تیل میں ہی بناتے تھے سرسوں کے تیل میں ہر کسی کو اس کا ٹیل سمجھ میں نہیں آتا کیا ریس میں تو ریسی پی میں پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ سرسوں کا تیل ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا لیکن جن کھانوں میں سرسوں کا تیل سے ہی پکتے دیکھانے جس میں کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال ہوتا تھا ان کا جواب ہی الگ ہے ہم آسط کولر ہے سادیا میاں چننو سے اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا آل ہیں آپ کے خیریت سے ہیں جی بھائی بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ دعائیں آپ لوگی جی ماشاءاللہ آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہے بہت شکریہ اس کی وجہ سے دل کیا کہ آپ کو کال کروں آپ کی تعریف کروں آپ کے خانوں کی ویلکم بھی کرتے ہیں آپ کو شوہ میں اچھا سکھاتے ہیں بہت شکریہ چیزیں اسان کر دیتے ہیں آپ کے انسان دل چاہتا ہے کہ بنائیں بھی پھر لوگ تعریف کرتے ہیں دل چاہتا ہے آپ چفون کریں آپ شکریہ دا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ جی تو آج کیا سوال بھی ہے ہمارا جواب دیں گی ہاں جی وہ سوال ہاں وہ میں نے سنا تھا آپ نے کہا تھا وہ کیا تھا میرے تواغ ہی نہیں کام کر رہا کوئی بھی گوش گلانے کے لئے آپ نے اس کے لئے لیمن جوس بھی ہوتا ہے اس کے بعد اورنج جوس بھی بہت جاتا ہے پائن ایپل جوس میکنگ سوڈا دہی ایپل سائیڈر مینگر یہ ساری چیزیں گوش گلانے کے کام ہم نے تو تین پوچھے تھے آپ نے بہت زیادہ بتا دیئے اور اس کے علاوہ کوئی فرمایش ہے آپ کی جو آپ چاہتے ہیں خاص کی ہے چلیں بہت شکریہ ماشاء اللہ اتنا اچھا کرتے ہیں اتنا اچھا پکاتے ہیں بے اختیار دل کرتا ہے آپ سے بات کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے آمین بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے اسی طرح ہم دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ریسیپیز کو ہماری ٹرائے کرتے رہیں چلیں بہت شکریہ اللہ حافظ کال کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو فائنل کریں گے بوٹی کو تو کئی مچ جانے ملتے ہیں سوڑے بریک کے بعد ویلکم دیکھ بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پر بندی ہے بیاری سٹائل ملائی بوٹی بریک پہ بریک پہ آنے سے پہلے ہم نے چکن کو کٹ کر کے ایک ایک انچ کے سو انچ کے پیسز بنایا سکوائر میں اور اس کے بعد پساوہ لیسن اور پساوہ پپیتہ ڈال کے اس کو رکھ دی ایک گھنٹے کے لیے اور یہاں آگیا یہ سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل میں ہم پیاس کو کریں گے فرائے اچھا ایک گھنٹے کے لیے اس کو رکھنا ہے لیکن میں ایک گھنٹے کے لیے نہیں رکھوں گا نہیں تو شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر میں اس کو نکال لوں گا اچھا اب یہ جو ہے پیاس ہم اس کو فرائے کریں گے اور جو بقائے چیزیں ان کا بنا لیں گے پیسٹ اور پھر پیسٹ جو ہے وہ لگا دیں گے ہم بوٹی کے اوپر پھر اس کو کریں گے اس کیورز میں اور پھر اس کو ہم یا تو فرائنگ پینڈے بنا لیں پتیلے میں بنا لیں جو بھی چیزہ بلے 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 بنا سکتے ہیں چلنج ہمارے ساتھ کالر ہیں سنم فروم ازاد کشمیر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم علم اللہ ٹھیک ٹھیک آپ بتائیے خیرت سے ہیں ٹھیک 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 الحمدللہ آج پہلی دفعہ میں نے آپ کی پرگرام کی ویلکم کرتے ہیں آپ کو شکریہ دیکھتی تو میں رہتی ہوں ایسے ویکنڈ دیکھتی ہوں آپ کا پرگرام بہت اچھی ڈیشیز آپ بناتے ہیں بہت شکریہ اور جو آپ نے سمینہ جلیل کے لیے اور کیا کہیں گی آج آپ اور آپ کی پرگرام کی تاریخ کرو بہت اچھا ہے بہت شکریہ آپ کے انسر بھی دوں گی جی جی بالکل دیجئے نورمالی ہم پپایا یوز کرتے ہیں میٹ ڈرائز کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پائنپل بھی یوز کرتے ہیں کیوی کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب آگیا ہے کوئی فرمائش ہے آپ کی آہا لائنڈ راپ ہو گئی ہیلو جی جی آرہی آپ کی عباس کی ہاں کیوی اور پھر اس کے ساتھ سرکہ یوز کر لیں لیمن جوز کر لیں اچھا یہ بھی ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو مل دیں آج پتا ہے میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ نیا جواب آتا ہے ایک اور ہوتا ہے ایشین پیر اس کو آئی سنگ کہتے ہیں اور اس سے بھی میٹ اینڈ رائز ہو سکتا ہے زیادہ تار یہ انگلیش ڈیشز جو بنتی ہیں اس میں کیا بات ہے کیا بات ہے چلیں ہم بھی ٹرائی کریں گے اور کوئی فرمائش ہے آپ کی تو بتائیے نہیں فرمائش تو ماشاءاللہ سے آپ سب پوری کر لیتے ہیں مجھے کوئی کرنے کی ضرورت دیکھنے میں دلیشیس لگتی ہیں جب ٹرائی کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ چیونتی بہت شکریہ اسی طرح ڈیشز کو بناتے رہیے ٹرائی کرتے رہیے دعاوں میں یاد رکھ خاص طور پر بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اللہ حافظ اچھا یہاں پیاز ہماری ہو رہی ہے سرسوں کے تیل میں اور اور اب ہم تیار کر لیتے ہیں میری نیشن اچھا میری نیشن کے لیے دہی ہمارے پاس اب اس دہی میں ہم نے یہ سارے مسالے ڈال دینے ہے دھنیا پاورڈر جائے گا اس کے اندر پسی ہوئی لال مرچے گرم مسالہ پاورڈر ہلدی جائے فل جائے ویتری پسی ہوئی ہلکے ہاتھ سے زردے کا رنگ یہ گیا اس کے اندر اب جس کو ہم نے بنا لینا ہے پیسٹ اور ساتھی ساتھ جہاں پہ ہماری پیاز جو ہے وہ بھی براؤن ہو گئی ہے اس سٹیج پہ دیکھیں ابھی آپ کو کچھی بھی دیکھ رہے ہو پیاز ہم نے گھر دیا چولہ بن چلائیں گے تقریباً تیس چالی سیکنڈ تو ساری پیاز ہوئے گی براؤن ہو جائے گی پیاز جب لوگ براؤن کر رہے ہوتے ہیں جب وہ نکالتے ہیں اس وقت وہ اپنے آئیڈیل کلر پہ نکال لیتے ہیں کہ یہ ہمیں ایسی پیاز ہے لیکن جب اس کو نکال لیتے ہیں تو نکالنے کے بعد پیاز اور ڈار کو جاتی ہے تو جب بھی آپ لوگ پیاز کو فرائے کریں تو اس کو ایک سٹیپ پہلے نکال لیں چلیں یہ ہو گیا دیکھیں ہم نے اس کو تھوڑا سا ایکسٹر براؤن کیا ہے بٹ یہ دیکھیں یہ گولڈن ہی رہے گا یہ اور یہ جو ہے جتنی ریسیپیز میں گریویز میں ڈالتے ہیں پیاز جیسے کورمے میں پیس کے ڈالتے ہیں یا میری نشن میں پیس کے ڈالتے ہیں تو اس کے لیے پیاز اتنی ہونی چاہیے اگر ہم آن سائٹ سرف کرتے ہیں تو پہ تھوڑا سا گولڈن لائٹ کلر نکال لیتے ہیں کولر ہے میل سی سے ہمارے دوست بن گیا بھے آزگر تو کول کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آہ لائن ڈروپ ہو گئی چلیں یہ بریک کا ڈائم ہو گیا بریک سے واپس آئیں گے تو ان ساری چیزوں کو کریں گے ملا کے بلینڈ اور لگائیں گے چکن پہ تو کہیں مجھ جانا ملتے چھوڑے بریک کے بار بریک سے واپس آگئے یہاں پہ بندی ہے بیاری سٹائل ملائی تکہ بوٹی پیاز براؤن ہو گئی ہے یہ چکن بھی ہم نے نکال لیا ہے لہسندرک پیسٹ مرچوں کا پیسٹ پپیتے کا پیسٹ لگا دیا تھا آپ نے اگھنٹے چھوڑنا سے زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن کم نہیں چھوڑ سکتے یہ گئی پیاز اس کے اندر ساری اب اس کا بنا لیں گے پیسٹ یہ بڑا خوشبودار سرسوں کے تیل میں اور اس کے ساتھی ساتھ یہ کھوپرا یہ گیا اس میں یہ گیا پیسٹ اگر ضرور پڑتی ہے تو تھوڑا سے پانی شامل کر دیں گے اچھا تھوڑا سے اس میں مزید ڈال دیں گے یہ سرسوں کے تیل دو سے تین ٹیبیل سپونز پیسٹ ہو گیا تیار اس کو آپ باروی کیو بھی کر سکتے ہیں ہم بنائیں کہ اس کو فرنگ پین میں اور جو ہے یہ آپ نے بنا کے رکھ دیا جناب اور اس کا آپ سالم بھی بنا سکتے اگر آپ نے گلاوٹ کے کباب بنانے ہیں یا آپ نے تھوڑا گریوی سٹیل اس کو بنانا ہے تو وہ بھی آپ اسی کے ساتھ بنا سکتے ہیں چلنج اب مزید جو ہے آپ نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے چھوڑ دیں کم سے کم ایک گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ ایک دن بھی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں چلنج یہ ہو گیا اب اس کو ہم دوبارہ رکھ دیں گے فریج میں اور چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپ کی طرف جو کہ ہے بلوچی فرائے فش یہ دیکھیں میرینیشن آپ دیکھ لیں پورا جو ہے یہ ڈھوپ گیا ہے میرینیشن میں چلنج اس کو رکھتے ہیں دوبارہ سے فریج میں اور سٹارٹ کرتے ہیں بلوچی فش اچھا یہاں پہ میرے پاس ہے فش پومفرٹ آپ جو فش کھانے چاہیں اس میں کھا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اچھا کچھ لوگوں کو فش کی سمیل میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف جو پروسیز میں چکن کے ساتھ کرتا ہوں اس کا بلڈ نکالنے کے لیے تو وہی پروسیز آپ نے فش کے ساتھ کرنا ہے چکن کو ٹائم دیتے ہیں ہم پچی سے تیس منٹ کا لیکن فش ہم نے بھگونی ہے زیادہ سے زیادہ دس منٹ اس سے زیادہ نہیں تو ہم کیا کریں گے نمک اور سرکے کے پانی میں اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً پانچ منٹ یا نمک نظر نہیں آرہا مجھے نمک دے دکھر اس طریقے سے جو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے دس منٹ دس منٹ سے زیادہ نہیں تو پھر کیا ہوگا یہ اپنے فش جو ہے ڈرائی ہونے لگے گی یہ پروسیز ہوتا ہے اس مل نکالنے کے لیے تو اس کی جو اس مل ہے وہ اچھے سے اس میں سے نکل جائے گی چلیں یہ گیا اس میں نمک اور اب جناب آپ کو بتا دیں گے ہمارے پاس کیا کیا سامانے اس کی بھی اچھے سے مرینیشن بنا لیں گے دو چیزیں جو اس کی جان ہیں ایک تو یہ اجوائن اور یہ ثابت دھنیا ہمارے پاس ثابت دھنیا ہے اور ثابت زیرہ بھی ہے لیکن یہ دو چیزیں اس کے بغیر یہ فش نہیں بنے گی اور مزہ بھی نہیں آئے گا تو ان مسالوں کا ملا کر پہلے تو ایک فش کا مسالہ بنا لیتے ہیں جب بھی آپ نے کیونکہ سردیوں کا سیزہ نے ابھی اور اکثر ہو بیشتر یہ کہ فش کانے کا موڈ ہوتا ہے تو یہ مسالہ اپ گر میں بنا کر رکھیں یہ کٹا ہوا دھنیا کٹا ہوا زیرہ کٹی ہوئی لال مرچیں پسی ہوئی لال مرچیں حلدی جائے گی اس کے اندر اجوائن اور زردے کا رنگ یہ گیا اس کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہوگا آپ کا ڈرائے مسالہ آپ چاہیں تو اس کو مکس کر کے مسالہ بنا کر اس کو رکھ لیں اور یہ نمک یہ لیں یہ بہترین جو اس کا مسالہ تیار ہو گیا اب آپ اس کو بنا کر رکھیں اور جب جب آپ نے بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے لہسندر کا پیسٹ لیں گے ہری مرچوں کا پیسٹ لیں گے لیمو کا رس یہ جائے گا اس کے اندر اب آپ نے فش کو جو ہے نکال کے اس پانی سے آپ نے اس کو اچھے سے ڈرین کرنا ہے تاکہ فش کا جو پانی ہے سارا یہ نکل جائے تقریباً اس کو آپ نے پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو آپ اسے رکھیں تاکہ یہ سارا پانی جو نکل جائے نہیں تو کیا ہوتا ہے اگر فش کے اندر پانی ہوگا اور ہم اس پر مسالہ لگا دیں گے تو پانی کے ساتھ مسالہ بھی آپ کا نکل جائے گا کولر ہے مساد اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکہ ہے ٹک ٹاک آپ بتائیے اچھا دوسرے یہ ایک تو میں نے فرمائش کی تھی لاکھ ویگ بھی آپ سے کچھے گوش کی بریانی ہاں بلکل ڈالیں گے مینیو کے اندر ابھی ایک بریانی کی فرمائش اور آئی ہے مجھے جلدی بنائیں کیونکہ مجھے دعوت کرنی ہی چلیں نیکس ویگ ڈال دیتے ہیں پلان کو کرتے ہیں چینج کچھے گوش کی بریانی اگلیت میں ہم آپ کو بنانا سکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ میں بہت شاک سے دیکھتی ہوں بس کال بہت مشکل سے لگتی ہے بس خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لگ جاتی ہے ان میں سے ایک آف ہے اللہ آپ کو اسی طرح سے کامیاب کرے آمین اور آپ کو مرسالہ چینل اسی طرح سے چلتا رہے ہیں آمین آمین آپ لوگ کی دعائیں چاہیئے انشاءاللہ چلتا رہے گا آج کا سوال کیا ہے آج کا سوال ہے میٹ ٹینڈرائزر باتانے آپ نے پپیتے علاوہ کوئی تین گوش کلانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں اچھا سیرکا بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ دہی کے استعمال بھی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے نا جیسے وہاں سے لوگ ڈالتے ہیں سو ڈالیں مجھے آئے دنپ لائک مجھے وہ پسند نہیں ہے کیونکہ اسے اوبل جاتا ہے آپ نہ ڈالیں آپ کچھ اور ڈالیں اور اس کے علاوہ جائے نا لسن کے جو گھوٹی ہوتی ہے نا وہ بھی ڈالتے ہیں اچھا اس سے بھی گل جاتا ہے ہم بھی ٹرائے کریں گے تین ہو گئی اب آپ کی فرمائش بھی آ گئی اور کیا کہیں گی اور یہ ہی ہے کہ بس آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ سب ہی آپ کی ایفرٹس بہت اچھی ہیں پورے مسالہ چینل کے مجھے بہت پسند ہیں سارے لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو اسی طرح سے جانا قائم دائم رکھے اور سب کو جانا اپنے 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 امان میں رکھے دوسرے یہ کہ آپ کو جانا یاد کل جو بیماری پھیلی ہوئی کرونا اس سے سب کو محفوظ رکھے آمین 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 شکریہ بہت شکریہ اتنی ساری داؤں کے لیے اسی طرح دیکھتے رہیں کال کرتے رہیں اور داؤں میں یاد رکھیں اچھا جی یہاں پر فج جو اس کو ہم کر رہے ہیں دیکھیں پانی نکل رہا ہے بریک کا ڈائم ہو گیا ہے بریک میں اس کو سکھائیں گے دوڑا بریک سے واپس آئیں گے اس کو کریں گے مرینیٹ تو کہیں مات جانا ملتے ہیں چھوڑے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہ پر بندی ہے پلوچے فش بریک پہ آنے سے پہلے ہم نے ڈرائے مسالے بھی بنا لیا تھا لیکویڈ مسالے اس میں لیمن کا جوز ہری میچوں کا پیس لیسندرہ کا پیس ڈال دیا ہے اور فش کو ہم نے ڈپ کر کے رکھا تھا سرکو نمک کے پانی میں دس منٹ اس سے زیادہ نہیں رکھنا ہے تاکہ جو اس کی سمیل بلڈ بلڈ جو بھی ہے سب نکل جائے اچھا آپ مسالہ لگا دیں گے اس پر یہ والا اور یہ ڈرائے مسالہ یہ اچھا کہا سا مسالہ بن گا آپ ڈرائے مسالہ بنا کر رکھیں جب جب آپ کو یہ فش بنانی ہو آپ اس کا مسالہ استعمال کرنے اب اس کو ہم نے اچھے سے دیں گے اس میں ہم نے کلر بھی ڈالا ہے مسالہ جو ہے اچھے سے آپ نے اندر بار اس پر لگا دینا ہے اور کم اس کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ٹائم دے دیں اگر زیادہ رکھتے ہیں تو زیادہ رکھتے ہیں جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا زیادہ اچھا فلیور آئے گا فش کے اندر اس میں ایک چور کے آپ نے مسالہ جو اچھے سے لگانا ہے اچھا ایک کام اس پر اور کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا جو آٹا ہوتا ہے لال آٹا گھر میں جو نورملی آٹا اس نے مال ہوتا ہے وہ ہلکا سا آٹا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اوپر اچھی سی کرسٹ آ جائے گی اور فش بھی بڑا اچھا اور کرسپی آپ کا فرائی ہوگا اس طرح سے آپ نے مسالہ اس پر لگا دینا ہے سارا تاکہ مسالہ اس میں اندر تک چلا جائے آج کا ہمارا سوال بڑا آسان سا ہم نے سوال پوچھا تھا کوئی بھی تین قسم کے میٹ ٹینڈر آئیدر آپ نے بتانے ہیں کہ گوش گلانی کے لیے کیا تین چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں پپیتے کے علاوہ کیونکہ پپیتہ ہم نے استعمال کیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑی دے رکھ دیتے ہیں فریج میں اور بنا لیتے ہیں جھٹ پٹ سی چٹنی جو کہ ہم سرف کریں گے فش کے ساتھ چھا لیں جی اس کو بھی جانے دیں گے فریج میں جب تک فش کے ساتھ چٹنی نہ ہو تو فش کا مزہ ہی نہیں آتا چاڑ مسالہ پاس سے تھوڑا لیمن ڈال کے چٹنی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں گے اچھا جی میرے پاس یہاں پر مرچے ہیں چھوٹی والی جو کہ دیکھنے میں بڑی بھی دکھ رہی ہیں آج دو نمبر مرچے مل گئی ہیں مجھے دیکھیں مرچے جو ہے نا یہ ایک بڑی سائز کی ہے دو مرچے ملیر والی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں شہزادی پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ اتنی تیکھی نہیں ہوتی ہے یہ شہزادی ہے آپ سونگے تو آپ کو بس ہلکی سی سمیل آئے گا اور اگر وہ تیکھے والی ملیر والی تو آپ کے دماغ تک جاتی ہے اس کا اتنا تیز حروم ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہم استعمال نہیں کرنے والے میں اس میں ڈالتا ہوں بڑی والی مرچیں پودینہ دھنیا یہ گئی اس کے اندر تین پودینے کے پتے تازے تازے یہ ہم نے توڑ کے اس میں شامل کر دینا ہے اور ہرا دھنیا یہ اس میں ڈال دیں گے ایک ادر جائے گی اس کے اندر پیاز چلیں یہ گئے پیاز لیسن کے جوے تین سے چار یہ جائیں گے اس میں اب اس کا جو مسالہ ہے یہ بڑی تیکی اور کھٹی میٹی سی بنے گی اس میں ڈالیں گے شگر یہ گئی شگر کٹا ہوا زیرہ کٹی ہوئی لال مرچیں اور اس میں جائے گا نمک اور املی کا پلپ ہمارے ساتھ کالر ہیں بسم اللہ فاطمہ کبیر والا سے اسلام علیکم سلام بیٹا کیسے ہو الحمدلہ ٹھیک ٹھاک دعائیں ہیں آپ کی آپ بتائیے کرت سے دعا کرتے ہم آپ کے لئے بہت شکریہ مجھے پتا ہے بڑی دعا مگنے کرتے ہیں اسی طرح دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کیا کہیں گے آج آپ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں شو میں میربانی بیٹا شکریہ آج آپ سے بات ہو رہی ہے ہاں بتائیے کیا کہیں گے آج بیٹا کورما پکاتے ہیں نا دیگ میں وہ والی ترکیب اصلی بتاؤ اصلی یہ اصلی ہی ترکیب ہے اس کے اندر نا دیکھیں کچھ مسال ہیں ایک تو کیوڑے کا جو استعمال ہوتا ہے نا وہ ہے زافرانی کیوڑا جو کیٹرنگ والے استعمال کرتے ہیں وہ عام ملتا نہیں ہے اس کی بڑی بوٹل آتی ہے وہ کسی پکوان والے صاحب لے نا تو آپ کو دے گا زافرانی کیوڑا اس کا استعمال کریں اور جائفل جاویتری کا پاورڈر یہ ہے جو کورمے میں خوشبو دیتا ہے صحیح بس میربانی بیٹا اوہ جی رہا تو پوچھی ہے نا آپ بھئی آپ نے پوچھا ہوں جی جی گوشت گلانے کے لیے جی جی اوہ پیٹا نہیں پا لاؤ وہ اسے بھی گل جاتا ہے ایک ہمارے ادھر ملتے ہیں چپ بڑ اس کا پتہ ہے آپ کو نہیں چپ بڑا ایک نا جڑی بوٹی بنتی چھوٹی چھوٹی ویلوں میں لگی وہ چپ بڑ ڈالیں بڑا گوشت اسے بڑا گوشت موٹا گوشت بھی گل جاتا ہے ارے واہ کیا بات ہے اچھا ہاں جی بڑ ڈال کے دیکھو تم انشاءاللہ اگر مجھے بلیا اچھا ہاں جی اسے پاندے اور کھانے آج اچھ ادھر نالوی جاند ہے اوکی جی اسے پائیں گے اس کو بھی جی میربانی بیٹا چلیں بہت شکریہ کال کرنے کے اسی طرح دعاوں میں یاد رکھیں شو دیکھتی رہیں اور کال بھی کرتی رہیں چلیں جی آپ کا جو جواب شامل کر لیا اچھا جی یہاں پہ چٹنی کا سابان ہم نے ڈال دی ہے سارا اس کو کریں گے بلینڈ میں چاروں کے پانی انا ڈالوں اس میں تو اس کو دو تین دفعہ چلیں گے تو یہ ہو جائے گا موسیقی اچھا یہ بریک کا بھی ٹائم ہوگے لگے بریک پہ آنے سے پہل آپ کو بتا دوں یہ ہے کنسٹریٹیڈ یعنی گاڑی چٹنی ہے اس کو بھی بنا کے آپ جو ہے تھوڑا لیمون کا رض ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس کا کلر خاراب نہیں ہوگا اس کو فریج میں رکھیں جب جب آپ کو کھانی ہے تھوڑی سی نکالیں تھوڑا پانی ملائیں اس کو استعمال کریں تو بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو کریں گے صرف کئی مات جانا ملتے کے سوڑے بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں ہمارا بیاری سٹیل کا ملائی بوٹی جو ہے وہ بھی بیرینیٹ ہو گئی ہے اور بلوشی فج بھی بیرینیٹ ہو گئی ہے بس ہم نے انت کو پکانا ہے اب تیاری ہی کرتے ہیں کورمے کی کورمہ منا رہے ہیں مانس علوا کے چکن کوفتوں کے ساتھ آلو ڈالیں گے کورمے کا ابھی آنٹی کی کول آئی تھی انہوں نے پوچھا بھی تھا تو یہ بھی وہی کورمہ ہے سارا گھمال ہے زافرانی کے بڑے گا اچھا جی اب کرتے ہیں پہلے لیسن تک پیس جالتے ہیں وائل تھوڑا سا گرہ میں چولہ کر دے تو ہم بند کیونکہ یہ ابھی اچھل کود مچائے گا تھوڑا سا چلیں اس کو ہم نے ڈال کے اس کو لگا دینا ہے ڈھکنا اب یہ جو دہی ہے اسی دہی میں ہم سارے مسالے شامل کر دیں گے بلکہ اس کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کورمہ مسالہ چلیں کورمہ مسالے کے لیے ہمیں پاس ہے نمک حلدی دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر کیا کرتا ہے آپ کی گریوی کو گاڑا کرتا ہے پسی ہوئے لال مرچیں جائفل جاویتری کا پاوڈر احتیاط سے زیادہ گونٹیڈی ہوتی تو کڑوا کر دیتا ہے آپ کی کھانے کو اور زردے کا رنگ یہ گیا اس کے اندر اور یہاں پہ ہے یہ ثابت گرم مسالہ جس میں تیز پتہ لونگ کالی مرچ مرچ ہے ہلاچی ساری چیزیں شامل ہیں یہ گیا اس کے اندر چلیں جی اب صرف لہسان درک کو ہم نے تھوڑا سا کرنا ہے پھرائے اور اس میں ڈال دینا ہے یہ پورمے کا مسالہ تیس سے چالی سیکنڈ اس کو ہم نے بھوننا ہے اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے ہم دہی کو پھٹنا نہیں ہے تھوڑا سا بھگیر پھٹیں تاکہ یہ دانے دار جو ہے ہمارا پورما بنے بس ہلکا سا چلا کے اس کو چھوڑ دیں گے دو منٹ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے دو منٹ آپ نے چھوڑا تو ہوگا دہی کا چازہ دانہ بن جائے گا جو کہنے کورمے میں چاہی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گا مہن سالوہ کے چکن کوفتے یہ گیا اس کے اندر ہمارے ساتھ کولر ہیں آبدا اکارا سے اسلام علیکم والاکم اسلام کیا ہے بھائی جان آپ بتائیں نام صحیح ہے آبدا کیا کہیں گے آپ کو ویلکم کرتے ہیں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام مجھے بہت سکتے ہیں کیا کہیں گے مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ اور میں آپ کو بہت لائک کرتی ہوں بہت شکریہ اور میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا جی جی بلکل دیجئے گوشت کو گلانے کے لئے کچڑی پاورڈر استعمال کیا جاتا ہے اور لیمن جوش بھی اور ذہین استعمال کر سکتے ہیں اور جو لسن کی ڈنڈی ہوتی ہے وہ بھی اور اپل سائیڈ کا وینیگر ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب آگیا کوئی فرمائش ہے آپ کی خاص نہیں بس مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا دعا میں یاد رکھیے گا اسی طرح شو دیکھتے رہے ہیں اللہ حافظ منسلوہ کے چکن کوفتیس کے اندر گئے اب بالو ہم نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں اور زافرانی کیبڑا بس اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے کوفتے جیسی ہمارے گل جائیں گے تو پھر ہم نے اس میں ڈال دینی ہے براؤن پیاز جو کہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ رکھی بھی اس کو کوٹ کے ڈال دیں گے اور کورما ہو جائے گا ہمارا تیار اس کو چھوڑ دیتے ہیں دم پر اچھا جناب اب ہم نے کرنا کیا ہے ہلکا سا آئل لگائیں گے اس پر سویت نہ کہ یہ گریس ہو جائے بلکہ اس سے بہتر یہ رہے گا کہ میں یہ سیڈھا والا پین استعمال کروں اور اس پر جو ہلکا سا آئل ڈال دیں گے جسٹ گریس کرنا اس کو کیونکہ ہماری میرینیشن کے اندر جو کہ ہم نے بیاری بوٹی کی میرینیشن کی ہوئی ہے اس کے اندر آئل آلڈی ہے سرسوں کا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو اس کی ورز ہیں ہمارے یہ ہم نے یہاں پہ رکھ دینا ہے ہمارے ساتھ کولر ہے توبہ کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا آلیں آپ کے گھریت سے ہیں جی شکر اللہ کا آپ سنائے اللہ کا شکر دعائیں آپ کی کیا کہیں گے آج میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی ہمارے ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ کو جی دیجئے سوال کا جواب گوش بلانے کے لیے دینڈی ہوتا ہے لیمن اورنج کا جوس اورنج کا جوس ٹھیک ہو گیا لیمو لیمو سرکا بس بس کافی تین پوچھتا آپ نے بہت زیادہ بتا دی چلیں جی ہو گیا اور کیا کہیں گی اور کچھ نہیں چلیں جی بہت شکریہ کال کرنے کا پسٹرین کال لگی آپ کا نمبر ہی بہت بیزی جاتا ہے ہاں بیزی جاتا ہے تھوڑا سا ہوتا اس کے لیے مادرت جی اور کیونکہ پورے پاکستان سے اللہ لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا مشکل سے لگتا ہے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ آج کی وینر بھی بن جائے چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا کیال دکھئے گا اچھا جی اب یہ بلکل دھیمی آج پہ ہے چھوڑ دینا ہے یہ ایسے اب یہ پکتی رہ گی اگر آپ کے پاس باربی کیو کی سہولت ہے تو آپ اس کو باربی کیو کر لیں اور اب جناب رہ گیا ہے یہاں پہ فش کا کام اوئل ہمارا گرم ہو رہا ہے فش کو ہم کر لیں گے فش کو بڑی دھیمی آج پہ اپنے فرائے کرنا ہے کچھی نہیں رہنی چاہیے اور کڑک نہیں ہونی چاہیے اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے اچھا جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سمس پہ آٹھا ڈال سکتے ہیں تو میں ہلکا سا آٹھا اس پہ لگا رہا ہوں معمولی سا زیادہ نہیں دونوں طرف اس سے ہوگا کہ یہ جو مسالہ اس کے پر اچھے سے رک جائے گا اور اچھی سی جو ہے نا اس پہ کرسٹ سا بن جائے گا ایک چیلنج یہ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک پہ جاتے بھی ہم ڈال دیتے ہیں فش چیلنج اور ملتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یہ بھی ہاں پہ تیار ہو رہی ہے بلکل دھیمی آج پہ ملتے ہیں 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 جواز ملتے ہیں ملتے ہیں بلکل ضرور بتائیے گا پھر میں انشاءاللہ وہ بھی بنا کے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ کال کرنے کا دعاوں میں یاد رکھئے گا چلیں جی یہاں پہ پٹے بریٹ جو اس کو میں تھوڑا سا بیل کے کر رہا ہوں اس طریقے سے چپٹا اور پھر اس کو کریں گے سر ہم بیاری سٹائل ملائی تکہ بوٹی کے ساتھ چلیں یہ بریک کے ٹائم ہو گیا ہے ریکے بریک ہے چلیں جی بریکے بریک کے بعد آتے ہیں دو چیزیں میں کر دوں گا سر یہ کریں گے آپ کے سامنے سر تو ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بعد آلو کوفتے کا قوربا اجسا جکن کوفتے ایک پیکٹ ابلے آلو کیوبز ایک کپ تیل آدھا کپ ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ دہی ایک کپ فرائیڈ پیاس دین سے چار کھانے کی چمچے دوہ خص بے ضرورت حلدی آدھا چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پسا دھنیا تو کھانے کا چمچہ ثابت کر مسالہ کھانے کا چمچہ پسی جائفل ایک چھٹکی پسی جاویتری ایک چھٹکی کیوڑا ایسنس چند خطرے کھانے کا رنگ چند خطرے پھر کیپ پین میں تیل گرم کر کے ادھا کلیسن کا پیسٹ سواتے کریں پھر اس میں حلدی پسی لال مرچ پسا دھنیا اور ثابت کر مسالہ ڈال کر فرائی کریں اب دہی شامل کر کے مکس کریں اور ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر چکن کوفتے ابلے آلو پسی جائفل پسی جاویتری کھانے کا رنگ اور زافران ایسنس ڈال کر مکس کریں اس کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کر کے دم پر چھوڑ دیں کوفتے گل جائیں اور گریوی سے تیل الگ ہو جائے تو ان میں تلی پیاس پیس کر شامل کریں اور مزید ایک سے دو منٹ تک پکا لیں بلوچی فش اجسا مچلی ایک کلو سرکہ دوس سے تین کھانے کے چمچے ادراک لہسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے ہری مرچ کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے نمک ہس پہ ضرورت بسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ حلدی آدھا جائے کے چمچہ کھٹا زیرہ ایک چمچہ کھٹا دھنیا کھانے کا چمچہ اجوائن ایک کھانے کا چمچہ کھانے کا رنگ چند خطرے لیمو کا رس تین سے چار کھانے کے چمچے تیل فرائنگ کے لیے چٹنی کے لیے بیاز ایک ادت ہری مرچ دو سے تین ادت لہسن تین سے چار جوی ہرہ دھنیا دو کھانے کے چمچے پودینہ دو کھانے کے چمچے نمک ہز پہ ضرورت کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ چینی دو کھانے کے چمچے امبلی کا گودہ آتا کپ ترکیب مچھلی کو اچھی طرح دھو کر گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اب کھڑاہی میں تیل گرم کر کے مچھلی کو درمیانی آج پر آٹھ سے دس منٹ فرائی کر لیں چٹنی بنانے کے لیے بلینڈر میں تمام عرصہ ڈالکا بلینڈ کریں اور مچھلی کے ساتھ سرف کر دیں بہاری سٹائل ملائی تک کا بوٹی اجزہ چکن بولنس کیوب سپانسو گرہم ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ بہاری مرش کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پچھے پپیتے کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے سرسوں کا تیل ہسپے ضرورت پیا سلائس آدھا کپ خوبرا کراش ٹیک کھانے کا چمچہ نمک ہسپے ضرورت پسی لال مرش ایک کھانے کا چمچہ حلدی ایک چھتھائی چاہ کا چمچہ پسہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ پسہ گرم سالک چاہ کا چمچہ کھانے کا رنگ چند کترے اسی جیفل جیویتری ایک چھتھائی چاہ کا چمچہ دہی آدھا کپ وڈن سکیورز چھ سے ہاتھ عدد پیٹا بریٹ دو سے تین عدد سلات پتے ہسپے ضرورت ٹیمارٹر سلائس ہسپے ضرورت پیا سلائس ہسپے ضرورت لیمو سلائس ہسپے ضرورت درکیب چکن دھو کر ادھا کلیسن کا پیسٹ ہری مرچ کا پیسٹ اور کچھے پپیتے کا پیسٹ لگا کر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اب فرائنگ پین میں سرسوں کا تیل گرم کر کے پیاس کو سنہیرہ فرائی کریں پھر پیاس اور تیل کو بلینٹر میں ڈال کر باقی تمام اجزہ شامل کریں اور بلینٹ کر کے پیسٹ پنالیں اب اس پیسٹ کو چکن پر لگا کر مزید تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں پھر چکن کو سکیورس پر لگا کر فرائنگ پین میں اچھی طرح پکائیں جب چکن گل جائے تو کولے کا دم دیں آخر میں سرونگ پلیٹر میں پیٹا پریٹ سلاد پتے لیمون سلائس چیمارٹر سلائس اور پیاس سلائس سجا کر چکن سکیورس رکھ کر سرف کریں آلو کوفتے کا قوربا اچسا جکن کوفتے ایک پیکٹ ابلے آلو کیوبز ایک کپ تیل آدھا کپ ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ دہی ایک کپ فریج پیاس تین سے چار کھانے کا چمچہ دوہ خص بے ضرورت حلدی آدھا چاہ کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پیسہ دھنیا تو کھانے کی چمچے ثابت گرمسالہ ایک کھانے کا چمچہ پیسی جائفل ایک چھٹکی پیسی جاویتری ایک چھٹکی کیوڑا ایسنس چند قطرے کھانے کا رنگ چند قطرے ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں دو ڈشز ہماری تیار ہو گئی ہیں بلوچے فش اور آلو کوفتے کا کورما اچھا یہ بیاری سٹائل ملائی بوٹی بھی ہماری تیار ہے بس اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو دینا ہے کوئیلے کا دم ٹانگ 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 بس اس میں جائے گا یہ کوئیلہ اور ہلکا سا آئل دال کے تھوڑا سا دے دیں گے اس کو دم دال اب تھوڑا پلیٹر اس کا بنا لیتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے پیٹا بریڈ رکھی تھی اور پیٹا بریڈ کو میں نے بیل کے کر دیا چپٹا تو ایک قسم کی چپٹی بن گئی بڑے مزے کی یہ ہم سرف کریں گے بیاری بوٹی کے ساتھ اس طریقے سے آپ چاہیے تو اس کو ہلکا سا ٹوست کر سکتے ہیں یہاں پہ لگائیں گے ہم تھوڑا سا سالات پتہ ہلکا سا اور کماتر پیاز لیمونز پوشبو بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ ہم نے کرنا کیا یہ جو سکیورز ہیں یہ اٹھا کے رکھ دینا ہے یہاں پر یہ لینے یہ ہو گیا ڈن تھوڑا سا ہرہ دھنیا چاپ کر کے بلکل فائن چاپ تینوں ریسپیز ہماری ہو گئیں ڈن اس کو کرتے ہیں سرو جہاں آپ کو پسند آئی ہوں گی یہ جو ہم نے ملائی بوڑی بنائی تھی بیاری کے مسالے میں بڑی ڈیفرنٹ ریسپی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھی ساتھ سیزن کے اندر ہم نے بنائی ہے فش بلوچی سٹائل کی اچھا فش جو ہے اس کے لئے آپ کو ٹپ دیتا جاؤں کہ کچھ لوگ جو ہے سمیل پسند نہیں کرتے ہیں فش کی تو آج جو ہم نے پروسس کیا تھا وینیگر اور سالٹ والا سپس پانچ سے دس منٹ آپ نے اس کو بھگونا سے زیادہ نہیں بھگوئے گا نہیں تو فش کیا ہوگا ڈرائ ہو جائے گی تو وہ لوگ جن کو فش میں سمیل آتی ہیں جو پسند نہیں کرتے ہیں فش کی سمیل کی ویسے فش کھانا اس پروسس کے ساتھ بنایں انشاءاللہ وہ اچھے سے کھائیں گے اور منسلوہ کے کوفتے کے ساتھ بھی بنائیں کورما اس کے ساتھی ساتھ مجھے ہو میری ٹیم کو دیجئے اجازت اچھا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل پھر ملیں گے کچھ مزید ریسپیس کے ساتھ جب تک کے لئے خدا فیس موسیقی موسیقی